بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس فرنڈز اینڈ لسنرز بہت سارے سٹوڈنٹس بار بار یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ جو اپ کمنگ پی پی ایس سی پولیٹیکل سائنس انٹرویوز ہے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز پروائیڈ کریں انٹرویو پینل کتنے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے انٹرویو میں کس طرح کے کوسٹنز کیے جا سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے خود کو انٹرویو کے لیے پریپیر کرنا شروع کرنا ہے تو اس سٹیج پہ آپ نے باقی تمام چیزوں پہ فوکس نہیں کرنا لائک آپ کی ڈریسنگ کیسی ہونے چاہیے ابھی اس وقت ہم انٹرویو کے کانٹینٹ پہ فوکس کریں گے جب آپ انٹر ہوں گے انٹرویو پینل کے سامنے جس روم میں انٹرویو پینل بیٹھا ہوا ہے عام طور پر تین لوگ ہوتے ہیں اور چار بھی ہو سکتے ہیں دو سبجیکٹ سپیشلسٹ ہوتے ہیں ایک اس انٹرویو پینل کو لیڈ کر رہا ہوتے ہیں اس کو عام طور پر چیئرمن کہتے ہیں اور جو چوتھا بندہ ہوتا ہے وہ سم ٹائم ایڈوکیشنسٹ ہو سکتا ہے وہ آپ سے جنرل کوسٹنز کریں گے اور جو دو سبجیکٹ سپیشلسٹ ہیں وہ آپ سے آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوسٹنز کریں گے جب آپ انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے جو آپ کا انٹریکشن ہوگا وہ چیئرمن سے ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بیٹھنے کے ساتھ یہ جب وہ آپ کو یہ کہیں کہ جنٹلمن have a seat please یا تشریف رکھئے تو اس کے بعد وہ آپ سے فرسٹ کوسٹن یہ کر سکتے ہیں introduce yourself بریفلی تو آپ کو سب سے پہلے اس وقت کیا کرنا ہے اپنا دو منٹ کا ایک بریف انٹرڈکشن پریپیر کرنا ہے اگر آپ اچھی انگریزی بول سکتے ہیں تو انگریزی زبان میں انٹرڈکشن کو پریپیر کریں انٹرڈکشن پریپیر کرتے ہوئے آپ نے اس میں کوئی ایسی چیز ایڈ نہیں کرنی ہے جس کو آپ جسٹیفائی نہ کر سکیں فار ایک زیمپل اگر آپ نے دو تین ایمے کیوں ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ سارے ایمے کو ڈسکس کریں اپنے انٹرڈکشن میں تو وہ آپ کے گلے میں ایک بڑی مصیبت آپ کے لئے وہ بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو انگر جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا وہ یہ بھی انٹرڈیو پینل کو ایمپریشن دے سکتے ہیں آپ کے دو تین ایمے کہ آپ ایک بہت ہی کنفیوزڈ پرسنیلٹی ہیں اور آپ نے ابھی تک اپنی جو کلیر لائن آف ڈائریکشن ہے وہ ہی ڈیسائیڈ نہیں کی تو آپ سٹوڈرز کو کل کو کس طریقے سے ان کی فیوچر کے لئے گائیڈ کر سکیں گے تو اس لیے جب آپ نے بلکہ آپ نے سوچ سمجھ کے اس کے اندر سنٹینسز ایڈ کرنے ہیں خود کو انٹرڈیوز کروانے اپنی کی سکلز کو انٹرڈیوز کروانا ہے اور جو آپ کی ٹرمینل ڈگری ہے اسے انٹرڈیوز کروائیں آپ خود کو اس جاب کے لئے فٹ کیوں محسوس کرتے ہیں یہ انٹرڈیوز کروائیں اور اس کے بعد میرر کے آگے کھڑے ہو کے اگین اینڈ اگین پریکٹس کریں کہ آپ نے انٹرڈیو پینل کے سامنے کیسے بولنا ہے کیونکہ آپ کو پاس بک کرنا ہے آپ کے بولتے ہوئے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے رٹے رٹائے جملے وہاں پر بولنے شروع کر دینے اس سے ظاہری طرح پتہ چال جائے گا انہیں کہ آپ انٹرڈیو کس طریقے آپ نے انٹرڈکشن کس طریقے سے تیار کیا ہے تو پہلی امپورٹنٹ چیز کیا ہے جو آپ نے بی پی ای سی انٹرڈیو کے لیے پرپیئر کرنی ہے انٹرڈکشن اگر ہم دوسری بات کریں تو انٹرڈکشن کے اندر ہی عام طور پر آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں آپ کس علاقے سے ہیں اور یہاں سے ہی عام طور پر کوسٹین سٹارٹ ہو جاتے فار ایکزمپل آپ یہ کہتے ہیں کہ بیسی کے لیے آئی ایم فرام گجرات بٹ رائٹ نو آئی ایم لیمنگ ہیئر سرگودہ کہہ دیتے ہیں گجران والا کہہ دیتے ہیں یا ورسو ایبر تو آپ کو دونوں جگوں کی کچھ چیزیں پتا ہونے چاہیے فیمس پرادٹس فیمس پرسنیلٹیز اور اس ریجن کی پاکستان کے لیے کیا سروسیز ہیں یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اگر آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم فرم گجرات تو گجرات کی فیمس پرادٹس اٹ لیسٹ تین چار پرادٹس آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوں گجرات کو گجرات کیوں کہا جاتا ہے یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اسی طریقے سے آپ جس بھی سیٹی سے ہیں اور گجرات سے کون سے فیمس پرسنیلٹیز گزری ہیں یا بھی بھی موجود ہیں وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے پھر چونکہ آپ پولیٹیکل سائنس کا آپ کا انٹرویو ہوگا تو آپ سے یہ بھی کوسٹن کیا جا سکتا ہے کہ آپ کون سے ہلکے سے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں تیار کر کے لے کے جانی ہے mentally آپ نے ان کوسٹن کو آنسر کرنے کے لیے اسی سٹیج پہ پریپیر ہونے فار ایک زیمپل وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ گجرات ڈسٹرکٹ کی کتنی تحصیلیں ہیں آپ جس تحصیل سے آپ کا تعلق ہے وہاں کی کوئی فیمس چیز بتائیں یا وہاں کی کوئی فیمس پرسنیلیٹی بتائیں اور جس کے بارے میں آپ جس پرسنیلیٹی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کی سروسیز کیا ہیں تو یہ اس کانٹیکسٹ میں آپ نے اس پارٹ کو پریپیر کرنا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص آپ بولتے رہیں گے وہ سنتے رہیں گے نہیں درمیان میں آپ کو انٹرپٹ کیا جا سکتا ہے اور چیئر پرسن کے پاس چیئر مین کے پاس چونکہ آپ کی فائل پڑی ہوتی ہے تو وہ آپ کی جو ڈگریز ہیں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے ان کے سامنے آپ کی ڈگریز ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ آپ سے کوسٹن کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں کہ آپ نے مسترز کب کیا اب آپ اس وقت اگر دماغی طور پر غائب ہیں تو آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے ایم 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 کیا یا اگر آپ ایم فل ہے تو آپ نے ایم فل کب کیا سبجیکٹس کیا تھے میجر کیا تھے تو کیا آپ کا ایم ای یا آپ کا جو بی ای ہے وہ اس میں میجر پولیٹیکل سائنس تھا یا آئی آر تھا یا اگر آپ نے بی ایس کیا ہے تو یہ کوسٹن آپ سے ایکڈیمک ویلیفکیشن کے کانٹیکس میں پوچھے جا سکتے ہیں کس ایر میں کیا ہے میجر سبجیکٹس کون کون سے تھے اور یہاں سے ہی یہ کوسٹن بھی آ سکتا ہے کہ آپ کا فیورٹ سبجیکٹ کون سا تھا یا اگر آپ نے ایٹی پلس یا نائنٹی پلس مارکس لیے ہیں ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے اندر تو ان کو آپ سپیسیفکلی پریپیئر کر کے لے کر جائیں کیونکہ پھر آپ سے ان سے سوال کیے جائیں گے کیا آپ نے اگر اتنے زیادہ مارکس لیے ہیں تو کیا آپ ان کو جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اب یہاں سے وہ لوگ جنہوں نے جو پی ایٹی اینڈرولڈ ہے یا جو جن کا ایم فیل ہو چکا ہے یا وہ ایم فیل اینڈرولڈ ہے یا آپ نے ایم اے میں یا بی ایس میں تھیسیز لکھا تھا تو اب اگلی سوال حاصل طور پر ان لوگوں سے ہوگا جن کے پاس ڈیزرٹیشن ہوگی جن کے پاس تھیسیز ہوگا جنہوں نے کوئی ریسرچ ریپورٹ لکھی ہوگی یہ قویسٹنز ڈائریکٹ گئے آپ ٹاپک ایکسپلین کرتے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ریسرچ میتھوڈالوجی کے ایکسپرٹ پرسن ہو تو وہ آپ سے اس طرح کے سوال کرے کہ what is your research میتھوڈالوجی what are your research questions what are your hypothesis نہیں وہ ہو سکتا ہے ڈائریکٹ آپ سے اس چیز کے پر question کرنا شروع کر دیں کہ what were your findings results کیا تھے اور جو تھیسیز آپ نے کیا سوسائیٹی کے لیے یہ کس طرح سے beneficial ہے یعنی اس کام کے ذریعے سے آپ نے سوسائیٹی کو کیسے serve کیا ہے لیکن یہ question بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نے methodology کون سے use کی آپ کے research questions کیا تھے آپ کے chapters کتنے تھے آپ نے کسی کا interview کیا یا آپ نے کوئی public opinion survey کیا یا آپ نے سارے کا data net سے اٹھا لیا جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو آپ نے hyper کرنا ہے لیکن اگر آپ نے thesis نہیں لکھا آپ نے ME کیا اور ME میں آپ نے course ہی پڑھے ہیں تو پھر یہ question عام طور پر آپ سے نہیں ہوتا یہ بہت important question ہے اور یہ اکثر پوچھا جاتا ہے وہ ایسے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا area of interest کیا ہے کون سا subject آپ کو زیادہ پسند ہے اب یہ پر آپ تب آنسر کر سکتے ہیں جب آپ نے آج سے ہی اس question کو تیار کرنا شروع کیا ہوگا آپ local self governments in Pakistan یہ تیار کر سکتے ہیں اور اگر اس پر grip بن چکی ہے تو area of interest local governments in Pakistan بتا سکتے ہیں یا political system of US جس پر میں آج کل questions بھی upload کر رہی ہوں آپ اپنا area of interest وہ بتا سکتے ہیں اگر آپ نے تمام چیزیں تیار کر لی ہیں یا UK politics بتا سکتے ہیں اگر آپ کے اس پر grip ہے یا آپ اس میں Pakistan movement بتا سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے کوئی questions کیے جائیں گے تو آپ ان کے آنسر کر سکتے گے پاکستان کا political system آپ کہ سکتے ہیں government and politics in Pakistan یہ بھی سیم چیز ہے یہ top یعنی آپ area of interest بتا سکتے ہیں لیکن جو بھی area of interest بتانا ہے اس پر آپ grip ہونی چاہیے اور جو question آپ سے کیے جائیں آپ ان questions کو at least answer کر سکیں area of interest کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے historical perspective صرف وہ ہی prepare کر لیں جو current phenomena ہیں آپ کے specific areas سے related جتنی بھی current developments ہیں وہ تمام بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے تو تب آپ اپنے area of interest کے اوپر آپ کے grip مضبوط ہو سکتی ہے جو last portion ہے جنرل questions جنرل questions کس طرح سے ہو سکتے ہیں سم ٹائم آپ سے Islamic studies سے related questions سنے جا سکتے ہیں یہ چیزیں بھی آپ prepare کر کے لے کر جائیں اور جو recent developments ہو رہی ہیں پاکستان میں ان کے حوالے سے بھی چیزیں پوچھے جا سکتے ہیں IMF کے اوپر questions کیے جا سکتے ہیں آپ سے budget کے حوالے سے questions کیے جا سکتے ہیں جنرل questions بھی آپ نے prepare کر لے کر جانے ہے اب آپ جنرل questions کو کیسے prepare کریں جنرل questions کو prepare کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو introduction to political science کی دو کتابیں ہیں ایک ڈاکٹر محمد سرور کی ہے اور ایک مظر الحق کی ہے دونوں کو اچھی طرح سے prepare کریں ابھی تک ہم جتنی بھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ اور کانفلکٹ اس وقت دنیا میں چال رہی ہیں وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے رشیہ اور یوکرین کانفلکٹ کے ویڈیو مجود ہے وہ ضرور دیکھ لیجئے اور جو اس وقت کا سینیریو ہے رشیہ یوکرین کانفلکٹ کا وہ ضرور آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کی اس کی میجر اچیویمنٹ کیا تھی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہتم کیوں ہوئی آپ کا کیا سٹانس ہے اس کے بارے میں آپ کے نزدیک کیا فیکٹرز ہیں جن کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہوئی اس طرح کی جتنے بھی کوسٹنز ہیں وہ آپ نے پرپیر کر کے لے جانے اس طرح کے کوسٹنز آپ سے ہو سکتے ہیں انٹرویو بہت لمبا چوڑا نہیں ہوتا دس بارہ منٹ کا انٹرویو ہوتا ہے کئی دفعہ 20 پچیس منٹ کا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ آنسر کر رہے ہیں اگر آپ نے پہلے دو چار سوالوں کی جواب نہیں دی تو آپ کبھی 25 منٹ کا انٹرویو نہیں ہوگا آپ کا انٹرویو 4 5 منٹ کا ہی ہوگا اور اس کے بعد وہ نیکسٹ کینڈی ریٹ کو کال کر لیں گے لیکن اگر آپ questions کے آنسر کرنا شروع ہوگئے تو پھر آپ سے question کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو جو وہ question کر رہی ہیں پہلے آپ نے اس کو اچھے طرح سمجھ رہے ہے کہ آپ سے پوچھ کیا رہے ہیں اور دن آپ نے آنسر کرنا ہے کیا آپ نے جواب انگریزی میں دینے ہے یا اردو میں دینے ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سے question کس میں کیا جا رہے جس language میں question کیا جا رہے it's much better کہ آپ اس language میں جواب دیں لیکن اس language میں جواب دینے کے لیے آپ کو practice کرنے پڑے گئے اور آپ نے کیسے ترتیب جواب دینے ہے اپنے الفاظ کو کیسے ترتیب دینی ہے یہ تب ممکن ہو سکتا ہے ریپریشن کرنے سٹارٹ کرنی ہے یاد رکھئے کہ شارٹ کٹس ہیں اور نائٹ سٹڈیز ہیں یہ کبھی بھی آپ کو کامیابی کی طرف نہیں لے کر جاتی آپ جتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ اللہ تعالی آپ کو ریوارڈ کرتا ہے ہارڈ ورک پیز آف تو ہارڈ ورک بنے آج سے ابھی سے سٹارٹ کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ